ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول ریاض نظیر گاڑا کی زیرس ادارت پی ایچ پی کی ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد کانفرنس میں پی ایچ پی کے تمام ریجنل آفیسرز نے گزشتہ تین ماہ کی کارکردگی بارے افسران کو بریفنگ دی انویسٹیکیشن پولیس شمالی چھونی لہور کی کارروائی دس سالہ بچے سے بدفیلی میں ملوث ملزم مزمل گرفتا پی آر یو مصطفیٰ ٹاؤن لہور نے پیٹرول پمپ پر ہونے والی وارتات ناکام بنا دی پی آر یو نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لی اور ڈیرہ غازی خان پولیس نے چرس کی بڑی کھیپ پکڑ لی اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر ہوتا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول ریاض نظیر گارہ کی زیرہ صدادت پی ایچ پی کی ویڈیو لنک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں پی ایچ پی کے تمام ریجنل آفیسرز نے گزشتہ تین ماہ کی کارکردگی بارے افسران کو بریفنگ دی ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی نے فورس کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ان کا کہنا تھا کہ شہرات پر حادثات کی صورت میں پی ایچ پی فرسٹ ریسپانڈر کا کردار مزید تندہی اور فرس شناسی سے ادا کرے سلابزدگان کی مدد کے لیے پی ایچ پی کا اہم کردار ہے قومی جذبے کے ساتھ کاوشیں جاری رکھی جائیں دورانے ڈیوٹی عوام الناس کے ساتھ مثالی رویہ اختیار کیا جائیں ریجنل پولیس آفیسرز فورس کی فلاحوں بہبوت کے لیے ہسپتال، لیبورٹریز اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ایم او یو سائن کریں فورس کی ویل فیر سے متعلقہ تمام کیسز کو جلد جلد حل کر کے ہیلکاروں کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں تیجنار ڈی ایس پی منصور الحسن کا تبادلہ ڈی ایس پی منصور الحسن کے عزاز میں الودائی تقریب کا انعاقات کیا گیا چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان سمیہ دیگر افسران نے الودائی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں تیجنات افسران بڑی جام فشانی سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ڈی ایس پی منصور الحسن سیف سیٹیز فیملی کے اہم میمبر ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی پاکستان میں اپنی طرز کا منفرید اور جدید منصوبہ ہے جس سے منسلک رہنا کسی اعزاز سے کم نہیں ڈی ایس پی منصور الحسن کو پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور تاہائف بھی دیئے گئے انویسٹیکشن پولیس شمالی چونی لہور کی کارروائی دس سالہ بچے سے بدفیلی میں ملوث ملزم مضمل گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم بچے کا محلے دار تھا ملزم نے بچے کو گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا انچارج انویسٹیکشن شمالی چونی کلیم اللہ کا کہنا ہے کہ پولیس پروسیکشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزم کو سخت سزا دلوائی جائے گی انویسٹیکشن پولیس ہنجروال لاہور کی حراست میں ملزم کی ہلاکت کا معاملہ ملزم کی موت کی وجہات پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد واضح کی جائیں گی نشک آدھی ملزم نوید قتل کے مقدمے میں نامزد تھا اور تین سبتمبر تک پولیس ریمانڈ پر تھا متوفی نے باعث اگست کو دوست محسن کے ساتھ پل کر اس کے بھائی فیزان کو قتل کیا تھا متوفی حوالات میں طبیعت خراب ہونے پر جناح اسپتال منتقلی کے دوران ہی جام بھاک ہو گیا اس پی انویسٹیکشن صدر ڈاکٹر رزا تنویر کے مطابق متوفی کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ہیں ڈالفن فورس لاہور کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور آدھی ملزمان کے خلاف آپریشن تیز چونسٹھ اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب دو سو اٹھ سٹھ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں اشتہاریوں پر جالی چیک، فراڈ، اقدام قتل، زنار، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں مختلف زیر سامات مقدمات میں ایک سو بارہ عدالتی مفروران بھی گرفتار ہوئے ہیں ڈالفن نے تراسی آدھی ملزمان نو سٹریٹ کریمنلز کو بھی حراست میں لیا ہے ایس پی ڈالفن عثمان تاریخ کے مطابق ڈالفن سکوارڈ کو کرائم کے خاتمے کے لیے مزید سخت محنت کرنا ہوگی ڈالفن سکوارڈ لاہور نے ہٹ اینڈ رن کارڈ سوار ملزم کو گرفتار کر لیا ہے کارڈ ڈرائیور نے دو موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار کر شدی زخمی کر دیا تھا کارڈ سوار ملزم موٹر سائیکل سواروں کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا ڈالفن نے ڈرائیور کی موقع سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کارڈ سوار کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ رائیونٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے پی آر جو مصطفیٰ ٹاؤن لاہور نے پیٹرول پامپ پر ہونے والی وارداد ناکام بنا دی پی آر جو نے فوری رسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم نے مضاحمت پر سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ سے زخمی کر دیا تھا زخمی سیکیورٹی گارڈ کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریکارڈ یافتہ ملزم جاویت کے قبضے سے آتیش اسلحہ برامت کر کے تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے گجرہ والا پولیس کے ڈکیت گینگز کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں تھانہ لدے والا وڑائش پولیس نے دو ڈکیت گینگز کے چار ارکان گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھے عدد موٹر سائیکلیں ایک لاکھ روپے نقدی اور ناجاج اسلحہ برامت کر کے ذابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے دیرہ غازی خان پولیس نے چرس کی بڑی کھیپ پکڑ لی ہے ایسے چو تھانہ سکی سرور کرم الہی نے بتایا کہ ایک مشکوک کار میں سوار دو افراد کی تلاشی لینے پر ملزمان غلام مرتضی اور راشی سے بارہ کلو چرس پر آمد کر کے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے ملتان پولیس نے لا پتہ ہونے والا دس سالہ علی حسن کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے پولیس کو مزریہ ون فائف اطلاع موصول ہوئی کہ دس سالہ علی حسن مدرسہ سے لا پتہ ہو گیا ہے گمشدگی کی تلاب پر پولیس ٹیموں نے فوری طور پر بچے کی تلاش شروع کر دی ایسا چوتھانا کینٹ عمران گل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بچے کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا بچے کے ملنے پر والدین بہت خوش ہوئے اور پولیس کا شکریہ ادا کیا یہ تھی اب تک ہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹریس موسیقی